بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملہ تھا وہ اب کھل کر نہ صرف سامنے آ گیا ہے بلکہ ایک اعلان جنگ جو ہے وہ کر دیا گیا اور حکومت نے یہ تیہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں تو نہیں ہوں گے اور وقت پر ہی الیکشن ہوں گے اور مریعہ بنواز نے بھی آج یہ بڑی بات کر دی ہے اور دوسرا جو پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں اور اتحاد ہے تیرا جماعتی پی ڈی ایم کا وہ بھی جو سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس فیصلے کو رد کر چکا ہے اور اس فیصلے کو رد کرنے کے بعد یہ چیز بھی ہمیں بلکہ سامنے کھل کر آیا ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ ہوں گے ہی یعنی کہ جب یہ مدد پوری ہو جائے گی قومی سمبلی کی تو اس کے بعد تین ماہ کے اندر ہوں گے اور وہ مدد بنتی ہے جبکہ اگست میں یہ پورے ہوتا ہے تو ستمبر یا اکتوبر میں جا کے الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو آج مریم نواز نے ایک خطاب کیا اس خطاب کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنے جو ترکش کے جتنے بھی تیر تھے وہ آج انہوں نے چلا دیئے ہیں اور دوسرا نہ صرف انہوں نے امران خان کو دماغی مریض بھی قرار دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو انہوں نے کہا جی میرے والد کو تو کہا جاتا تھا کہ وہ سیسیلی نمافیا ہے گارڈ فادر ہے لیکن یہ جو شخص ہے امران خان یہ عدالت پیش نہیں ہوتا نظام عدل کو اس سے چیلنج کیا ریاست کو چیلنج کیا حکومت کو چیلنج کیا یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا تو کیا یہ اب سیسیلی نمافیا اور گارڈ فادر نہیں ہے یہ نیا نام انہوں نے ان کو دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نظام عدل کے اوپر جب وہ سوالات کر رہی ہیں یعنی کہ ایک ٹکراؤ ہے ایک ایسا ٹکراؤ جس کے سامنے اب ہر طرح کی جو سیچویشن ہے یہ سیچویشن ایسی بن گئی ہے یہ سیچویشن جس میں سے نکلنا اب جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے بھی کیونکہ برائے راست ایک تنقید کا اور الزامات کا جو سسلہ شروع ہوا وہ سسلہ کوئی رکھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ اب یہ ایک فیصلہ حکومت رہے کر لیا کل وزیراعظم نے کہا کہ نظام عدل کا قتل ہوا ہے جو تین رکنی فیصلہ ہے آج مریم نواز نے کہہ دیا کہ یہ اکلیتی بینچ کا فیصلہ ہے اور اکلیتی بینچ کا فیصلہ ماننا ضروری نہیں ہوتا اور یہاں تک ظاہر ہے مریم نواز جائے وہ پارٹی کی سینئر نائف صدر ہیں پارٹی کی چیف اگنائزر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میری میں جو گفتگو آج کر رہی ہوں یا چیف جسٹس پہ تنقید کر رہی ہوں یا اس تین رکنی بینچ پہ تنقید کر رہی ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر اگر توہین عدالت لگتی ہے تو بالکل لگ جائے میں اس توہین عدالت کے لیے بالکل تیار ہوں اور انہوں نے کہا جی مجھے ناہل کرنا ہے تو آپ کر دیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ نے میں نے کون سب میں تو بھی الیکشن میں نہیں لڑا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی الیکشن میں نہیں لڑا تھا کانسلر کا الیکشن میں نہیں لڑا تھا کہ آپ لوگوں نے جی تھا وہ مجھے ناہل کر دیا تھا تو میں تو ناہلی کا پہلے ہی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ بگت آئی ہوں ابھی آپ لوگ انگر مجھے ناہل کرنا ہے تو آپ لوگ مجھے کر دیا نہیں کہ یہ ایک میسج ہے ظاہرہ مسلم جیگنون ایک حکومتی جماعت ہے اس جماعت سے وہ تعلق رکھتی ہے انہوں نے ایک واضح میسج لوڈڈ کلیر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹکراؤ کے لیے وہ بالکل تیار ہمیں نظر آتی ہیں اب پھر انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کی انہوں نے کہا ہاں آئین کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ بالکل وقت پر ہوں گے لیکن جب وقت آئے گا اس وقت ہوں گے وقت سے پہلے نہیں ہوں گے یہ میسج بھی ان کا لاؤڈ ان کلیر تھا کہ موق تبھی نہیں ہے لہٰذا یہ وہ بھی عدالتی فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں جب وہ عدالتی فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں حکومت عدالتی فیصلہ ماننے سے انکاری ہے تو پھر الیکشن کے لیے فنڈز کون دے گا الیکشن کے لیے فورسز کون دے گا الیکشن کے لیے تعامل کون کرے گا یہ ساری باتیں ہیں یہ 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 کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو اس وجہ سے جب یہ چیزیں ہوں ہیں جب سپورٹ نہیں ملے گی تو ظاہر اب اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں یہ بیسی جس جکتے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب الیکشن کے لیے فنڈز نہیں ہوں گے الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ہوگی عملہ نہیں ہوگا تو وہ حکومت اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے پھر پھر اس ملک میں قیاس ہوگا پھر اس ملک میں تفریح ہوگی پھر اس ملک میں لاکالولیت ہوگی پھر اس ملک میں وہی خانہ جنگی ہوگی جس کا وہ امران خان چاہتا ہے یہی تو چاہتا ہے کہ ملک کی تباہی کے دھانے پر وہ عالمی جنٹ وہ عالمی ساتھوں کا حصہ وہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے ریاست اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ جلتی پر پانی ڈالا جائے لیکن وہ جلتی پر آگ پھینک رہا ہے وہ جلتی پر تیل پھینک رہا ہے وہ ابھی یہ سیدھی سی بات ہے بہت سے قانونی آپشنز آج 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 وزیراعظم کی زیرہ ستارت جلاس ہوا ہے آج وزیراعظم کی زیرہ ستارت جلاس میں بہت سے قانونی آپشنز کے اوپر گھورو خوز کیا گیا ہے آزم نظیر تارد دیگر لوگ یہ آتا تارد اکرم پاکستان یہ سارے لوگ کا جو وزیراعظم سے ملے ہیں اتحادیوں کے ساتھ بھی لیکل ٹیم ہے کیونکہ یہ ایک راستہ ہے پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے پارلیمنٹ قانون کو بدل سکتی ہے پارلیمنٹ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ ان چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے اگر پارلیمنٹ کا ایک فورم استعمال کیا جا رہا ہے تو اس فورم کے ذریعے اگر آواز بلند کی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں ادریہ اپنا کوئی آرڈر کرتی ہے تو پھر پارلیمنٹ پر اپنی قانون سازی کر سکتی ہے اس کے لیے بھی یہ تیار ہے اس کے لیے بھی حکومت تیار ہے کہ اگر کوئی قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ قانون سازی بھی کی جائے اگر جو ہے وہ کسی اور معاملے کے اوپر جانا پڑتا ہے تو اس معاملے کے طرف بھی جایا جائے رستہ نکالا جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بات جو ہے وہ عمران خان کی مانی جائے بات یہ ہے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ وہ ہی کیا جائے اب دیکھیں مریم نواز نے ایک بڑی بات کی ہے انہوں نے کیوں کہا کہ جو تین جو چار تین کا فیصلہ تھا اس کو تین دو کر دیا گیا تو یہ یہ شروع دن سے حکومت کا بھی موقف ہے فول منچ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بنایا گیا اور پھر ایک بہت بڑا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جو عدالتی فیصلہ آیا یہ فکس میچ تھا کہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو سنانی گیا اور پی ٹی ای کے لوگوں کو سنا کر خود بلا بلا کر سنا گیا جو وکیل نہیں تھے ان کو بھی سنا گیا یعنی کہ سدمر کو بلایا گیا مریم نواز کا یہ کہنا تھا اور ان کو بنا کر سنا گیا تو جب اس قسم کے الزامات ہوں گے فکس میچ کو قرار دیا جائے گا تو یہ مریم نواز کا جو اعلان جنگ ہے اس کو مریم نواز کا اعلان جنگ نہ سمجھیں اس کو آپ پوری حکومت کا اعلان جنگ سمجھیں اور یہ اب حالات جو ہیں جب تک یہ اب جو ظاہر ہے دست اپریل کی طریق ہے فرنس کے والے سے گیارہ اپریل کو عدالت نے اگر کوئی آرڈر جاری کر دیا تو یہ پھر جو آرڈر ہے یہ کسی اور طرف جا سکتا ہے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ